اسلام علیکم گفٹو صاحب نے پورا کرنے کوشش کی بی بی نے اس کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن آپ جب یہ نعرہ لگا رہے ہیں تو پچھلے کچھ عرصے کی کارکردگی پیپس پارٹی کے سامنے ہے بالکل سامنے ہے یہ جو ہمارا پیدا نبھانا ہے پاکستان بچانا ہے یہ میری لئے ایک صرف سلوگن ہی نہیں ہے یہ میرا زندگی کا مقصد ہے یہ میرا سیاسی زندگی مقصد ہے کہ میں شہید محترمہ بین عزی بھٹو کا نام کمل مشن کو کمل کرے آپ اگر 2008 سے لے کے 2013 تک کی حکومت کی بات کریں گے تو ضرور کریں لیکن آپ نے اس کا کانٹیکس میں بھی دیکھنا پڑے گا شہید محترمہ بین عزی بھٹو کے شہادت کے بعد پاکستان کی بنیادیں ہل چکی تھی اس ہوا دیشتگردی روچ پر تھا پشاور سے لے کے کراچی تک دیشتگرد خون سے خولی کھیل رہے تھے سواد میں پاکستان دو سلا بھی آئے تھے ان تمام چیلنجز کے باوجود ہم نے نہ صرف جمہوریت بحال کیا ایک عامر کو بھگایا میکر شہید محترمہ بین عزی بھٹو کی جو پوری سیاسی زندگی کا سفر تھی کہ 1973 کانسٹیوشن کو بحال کرو آپ کو یاد ہوگا ہر الیکشن میں ہر منفیسٹو میں وہ بار بار آتی رہے ان کو نئی کرنے دیا ہم نے عائین بخوت کام کیا ہمارا معاشی پسیشن بخوت کمزور تھا we were a food insecure country we moved to a food secure country we were a wheat importer we moved to a wheat exporter we did the dependency of income support program اس قسم کے انقلابی program میں سمجھ کر رہتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر شعبے پر کام کی تھی میں اس وقت نہیں تھا میں پورا کریٹ نہیں لے سکتا ہوں یہ میرا پہلا الیکشن ہے اور میں اس منفیسٹو کے ساتھ آیا ہوں اس کانٹیکس میں کہ ابھی میں عوام کے مسائل کو ترجیح دینا چاہتا ہوں آپ کی سوچ درست ہے آپ کی سمد درست ہے لیکن دیکھیں جو لوگ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارٹی نظر نہیں آرہی وہ جو بھٹو ساپ کی پارٹی تھی وہ جو بی بی کی پارٹی تھی وہ بیچ کے ارسے میں وہ پارٹی کہاں چلی گئی لوگ تو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں امیرہ پہلی تکریر جو ہوا تھا گری خدا باکش میں اب اس کو سن لے اور وہ چسخ سے میں نے پہلے دفعہ خطاب کیا تھا گری خدا باکش پہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ اس وقت یہ باتیں چل رہے تھے ہمیں پہلے زندگی یہ باتیں سن رہا تھا کہ شہیز و فکارلی بھٹو کا شہادت کے بعد وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بھٹو کا پارٹی نہیں رہا یہ بی بی کی پارٹی ہے اور اس وقت یہ ایکیزیشن ڈالتے رہے ہیں اور اس کے بعد جب صدر زرداری کا حکومت تھا سب کچھ تھا تو تب وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ تو بی بی کے پارٹی نہیں رہی اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ ایک دن یہ کہیں گے یہ بلاور کا پارٹی ہے پاکستان ایک دوسرا ملک آج ہوتا مگر ہمیں جس طریقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو سازے سے ہوئے جو حملے ہوئے وہ اس پولیٹکل پارٹی پہ افیکٹ تو ہوتا ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں کہ ان سب چیلنجز کے باوجود میں شید مہترمہ بین ازی بھٹو کا بیٹا وہ علم اٹھایا ہوں میں آگے جا رہا ہوں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں چو شید مہترمہ بین ازی بھٹو کرنا چاہیے یہ پارٹی جو پنجاب سے جنگ دیا یہ پارٹی جو پنجاب سے اٹھی اور یہ مہترمہ بین ازی بھٹو کا اٹھی وہ آتھ پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہو وائپ آؤٹ ہوا ہے میڈیا تو کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی تو ختم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کو ٹکٹس کو لے دے سکیں گے میں تو لوگ لڑ رہے ہیں اور ٹکٹس اور بی بی کو بھی چھوڑے تھے مگر پنجاب کا یا پاکستان کا یا پیپلز پارٹی کا یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے اگر آپ ایک لیڈر کو قتل کرتے اس کو نقصان ہوتا ہے پارٹی کو دوسرے لیڈر کو شہادت ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے پارٹی کو اور میں جانتا ہوں کہ ہم نے ایک issue oriented politics کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں جب بھی issue oriented politics رہا ہے اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے بہت قسمتی سے پچھنے چند سالوں سے خاص طور پر جب سے میں سیاست میں active رہا ہوں ہم عوام کی issues پر بات نہیں کر رہے ہیں پچھنے چار سالوں سے صرف ایک ہی مسئلہ وہ پانیما کا مسئلہ ہی چل رہا ہے کون کا بات کرے گا غریب کسان کا کون بات کرے گا اس ملک کے عورتوں کا کون بات کرے گا کلیتوں کا کون بات کرے گا حقیقی جمہوریت کا وہ میں سمجھتا میرا فرض ہے میں نکلا ہوں اس کام کو کرنے کیلئے میرا پیدا election میں نکلا ہوں میں جانتا ہوں کہ مشکل کام ہے کوئی آسان کام نہیں ہوگا میں صرف ایک election کیلئے نہیں لڑ رہا ہوں بلہا سب کیا وجہ ہے بھٹو ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہوئے ایک ڈکٹیٹر نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا نوئے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو پاکستان کچھ اور ہوتا اور اتنے ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں نیوکریر پاکستان وہ شہید کر دی گئی اور جس طرح سوال تالبنائزیشن کے خلاف جنگ لڑی وہ شہید جتنے شہید آپ کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں پھر آپ کیوں لوگوں کو یہ باور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ آپ کی سیاست ناکام ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو لوگ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور اب دیکھیں گے election میں جب میں پیچھے election سے بہتر perform کریں گے ہم آپ کا یہ جو perception ہے تو رہیں گے انشاءاللہ تاللہ مگر میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ میرا پہلا election ہے میں ابھی آ رہا ہوں پارلمان میں اور میرا کوشش ہوگا میں بین ازیر بھٹو نہیں ہوں میں مانتا ہوں میں بین ازیر بھٹو نہیں ہوں بین ازیر بھٹو ایک بہت بڑا لیڈر تھی مگر وہ جو gap رہا ہے پاکستان کی سیاست میں وہ اس لئے میرے لئے افسوس نہ کر نہ صرف کہ میرا ماں شہید ہوا شریز الفکارلی پھٹو شہید ہوا مگر وہ نظریہ وہ سیاسی سوچ وہ سیاسی سوچ وہ پولٹیکس وہ ختم ہوئے اگر پیپلز پارٹی کو سیاسی سپیس کم ملے گا اگر اس سیاسی سوچ کو کم سپیس ملے گا پھر آپ کو پتا ہے آپ باہر جا رہے ہو رائٹس فورسز ایکسٹریمیس فورسز وہ سپیس لیں گے تو میرا چیلنج ہے کہ ہم نے عوام کی ایشوز پر سیاست لے کے آنا ہے عوام کی ایشوز پر فوکس کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی لنبہ لائے لنہ پڑے گا وہ لننے کے لئے تیار ہوں لیکن اس سیاسی سپیس جو کہ کم ہوئی ہے آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا آپ کی جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے دیکھو سیاسی جماعتوں نے کچھ ہم نے پچھلی پانچ سال میں جو اہمیت پارلمان کو نہیں ملا ہے اس میں ہم کچھ سیاسی فورسز نے دوسری لوگوں نے دھنہ کا سیاست کو احتجاج کا سیاست کو نفرت کا سیاست کو گالی کا سیاست کو ترجیح دیا ہے پولرائزیشن کا سیاست آیا ہے اس ملک میں اس کا حل صرف صرف یہ ہے کہ آپ پارلمان کو طاقتور بنا دیں اور پارلمان وہ فورم ہونا چاہیے جہاں ہر ایشو ریس ہو اور حل بھی ہو لیکن آپ دوبارہ پرفارمنس پر اگر جائیں آپ نے ایک لوجک دی کہ دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ کے دوران بہت انار کی تھی اس لیے آپ اس کو نکالتے ہوئے پی ایم ایل این کو آپ نے گورنمنٹ دی پی ایم ایل این نے ڈیولپمنٹ کی ہے جو کچھ بھی کیا ان کی پرفارمنس جو بھی تھی لیکن دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک سندھ تو پھر بھی آپ کے پاس دس سال آپ نے سندھ کے اوپر حکمرانی بلا شرکتیں غیرے کیے اس کے باوجود سندھ کے لوگ جو ہیں ابھی بھی روٹی کپڑا اور مکان کو ترس رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ایشو آپ مجھے بتائے کس نے غربت کے خلاف کوئی پروگرام پیش کیا وہ فارک سے چل رہا ہے مگر سندھ میں ہم نے یونین کانسل لیول پر یونین کانسل کی سطح پر غربت کے خلاف پروگرام شروع کیا ہے بیس سے شروع کیا دوہزار نو سے چلا رہے ہیں اور اس پروگرام کے تحت ہم غریب عورتے کو بلا سوت کرزے دیتے ہیں وہ اپنا کالوبار چلاتے ہیں اور اس پروگرام کے تحت آج تک آٹھ لاکھ خاندان اس پروگرام سے فائدہ لے کر اپنے پیڑوں پر کھرے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس مختلف چیزوں پر ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کونسا ایک صوبہ ہے کونسا دوسرا صوبہ ہے جہاں انہوں نے آپ میں ہاں ہاؤسپٹلز کھولے ہیں جب سے میں عملی سیاست میں آیا میں نے اپنے ہاتھوں سے آٹھ ہاؤسپٹلز صرف دل کے امراض کے لئے آپ کو جان آپ کو پتا شاید نہیں کسی کو نہیں پتا امسلی یہ تو آپ بتا رہے ہیں پاکستان میں پاکستان میں 23% of deaths جو ہے they're result of ہارٹ-related illnesses پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف کراچی کا NICBD کو بلکل مفت قرار دے کے جنوبی ایجا کا سب سے بڑا دل کا ہاؤسپٹل بنایا ہے مگر ہم نے ٹنڈو محمد خان ہیدر آباد سیون لرکانہ خیرپور مٹھی میں بھی کھولے ہیں جہاں بلکل مفت علاج ہوتا ہے مہاری مفت علاج ہوتا ہے سکھر میں سکھر میں ایٹ سٹوری ہوسپٹل جہاں بے جہاں بے جہاں بے یہ بات میں آپ تک اسلامباد تک نے پہنچ پایا ہم نے تو کام کیا ہے اگر ہم نے گمبت میں خیرپور کی تحسیل گمبت میں ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈر کا ہسپٹل بنایا ہے جہاں مفت لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ہم نے کراچی میں آپ کو سیبر نائف ٹیکنالوجی کے ذریعے کینسر کا علاج یہ ایک نیا ٹیکنالوجی ہے اور دنیا بھر میں صرف 250 مشین ہے پاکستان کا واحد مشین کراچی میں ہے اور دنیا میں یہ وہ واحد مشین ہے جو مفت علاج کروا سپارٹی میں 14 یونیورسٹی سندھ میں کھولے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے ایک نیا سرکاری یونیورسٹی بنایا پی ٹی آئی نے ایک نیا سرکاری ہسپٹل بنایا نہیں ہمارا فوکس ہمارا عوام پر ہے ہمارا فوکس کام پر ہے ہمارا فوکس شوشہ پر نہیں ہے یہ ہکی آس دوان اٹھ چکے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ پانی کا مسئلہ میں تو مسلسل مسلسل پانی کا مسئلہ پر بات کرتا آرہا ہوں اس پر کوئی سپیس ہی نہیں ملتا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہ واحد پارٹی ہے جس نے اس مسئل میں کچھ کام کیا ہے سن میں رہتتے ہیں لیکن ہمارے مہدود وسائل سے جو کام ہم نے کیا کسی اور صوبہ نے نہیں کیا ہم نے 18 کلومیٹرز اور کنال کو پکا کیا جس پانی کا بچت ہوتا ہے ہم نے 2000 آرو پلانٹس کھولے مٹی کا آرو پلانٹ دو ملین گیلنز دیلی پروڈیوس کر سکتا ہے ہم نے کیا ہے لیکن پانی کا کمی ہے اور ہمارا اوور پانی کا پالیسی ہے انجاز پالیسی اور کرنا کا ضرورت ہے میں آرو فلانس کے بجائے ڈیسالنیشن فلانس لینا چاہتا ہوں پاکی سیاسی جماعت تو ہم پر تنس کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں پنجاب میں ایک پانی کا مکمل نہیں ہوا خیب پختون خواہ میں ایک پانی کا مکمل نہیں ہوا ہے پنجاب میں ایک غربت کے خلاف صباعی پروگرام نہیں چل رہا ہے خیب پختون خواہ میں ایک غربت کے خلاف صباعی پروگرام اگر آپ اوام کا خیال رکھتے ہیں آپ کو ووٹ ملتا ہے آپ کی جو پولیسیز ہیں وہ لوگوں کو یہ بتانے میں ناکام ہوئی ہیں کہ آپ نے کچھ پر فارم کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ تو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے بلاون ساد وہ میرا اپنا شورٹ کمی بلکل ہے میں نے ہر ہسپیل کا افتتاہ پر خود کیا جیسے اور خود ایکسپلین کیا انفرچنٹلی مجھے وہ میڈیا سپیس نے ملا مجھے ہو میڈیا ٹائم نے ملا ان چیزوں کے لئے اور ہم نے کپلیٹلی اگری کہ ہم نے ان کا کوئی بو ایڈیزمنٹ زیادہ شاہر نے کیا پتہ نہیں نہیں but the more important thing is کہ ہم نے تو یہ آرٹ ہسپیٹلز تو کھولے صرف دلکھے یہ مجھے بھی پہلی بار ابھی مجھے کوش رہو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں چودہ یونیورسٹی ہیں اور آرٹ ہسکو آرٹ ہسپیٹلز یہ آپ سے پہلی بار مجھے کمزکم پتہ چل رہا ہے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں باقاعدہ لیکن ہمارے مفاقی حکومت میں بھی ہم نے ایڈیویرسٹیز کھولے تھے ہم نے تین ایڈیویرسٹیز کشمیر میں کھولے تھے ہم نے سپیلی بنائی ہم نے کراچی پیشتا نہیں اٹھوائی ہم نے کراچی پیشتا نہیں اٹھوائی ہم نے کچھ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے دیمز بی بنائی ہم نے درابت ڈیم بنائی ہم نے چھوٹے ڈیم بنائی کسی اور سبای حکومت نے کیا نہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کرنے جاتا ہوں اگر ہم نے سبای حکومت کانونی کام کیا یہ سب ہمارے ساتھ تھے لیکن ہم نے مل کر جو کانونی کام کیا وہ سب کے سامنے ہیں جو دیویلیمنٹ کام کیا آپ اس میں جو بہتری آئے ہیں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمارے جو آج کل ہمارے مخالفین سے منشری نے جو نجاد ملا ہے تو بہتری آئی ہے میں وہ ویکین سے کہہ سکتا ہوں زوردر سے ہم بات کریں بلاو البھٹو زردائی صاحب سے ایک چھوٹی سی میں بریک لینا چاہتی ہوں اور بریک کے بعد سندھکت انہوں نے بتایا پنجاب میں کیا ہوا بریک کے بعد بات کریں بلاو البھٹو زرداری سے منشور کے بعد یہ پہلا ان کا ایکسکیوزیو انٹیو ہے سو بلاو صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں اتنا کچھ سندھ کے اندر ہو گیا ہم ابھی بھی تھر کی خبریں سنتے ہیں مائیں مر رہی ہیں یہ ساری خبریں سندھ سے آتی ہیں کہیں اور سے نہیں آتی ہیں آسمان اگر آپ ثر کے انفرل میٹیلی전에ی جیریٹس کو اتھا کے دیکھیں اور پنجاب میں اتھا کر دیکھیں تو چولستان کے انفرل میٹیلیٹی ریٹس نے تھر سے سڑیدہ ہے مٹرنل میٹیلیٹی ریٹس اگر آپ اٹھا کٹنے دیکھیں تھر میں کم ہے اس کی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے سلسل کام کیا جتنا کام آپ کرتے ہو اور کام کرنے کی ضرورت ہے میں اس پر بالکل انکارنے کرتا ہوں اور ہمارا تھر کول کا مسوبہ ہے اس پاکستان's biggest secret and it shouldn't be میں سمجھتا ہوں کہ جو economic تدیلی آئے گی اس منصوبے سے اور آنا شروع ہو رہا ہے وہ کہے اور ابھی تک تو نہیں ہو رہا ہے بجلی بھی پہل پلانت اور تھر کپلے پہلے میں پہلے میں وہ تھر پر بات کرنا جارہ تھا جہاں سے ہم local تھریس کو employment durوا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فر the first time تھر کے خواتین ترکت تھا ہم نے ادھر کا پورا انفرسٹرکٹر بنائے اور انہوں پر دیزر اور مطلبہ سے پہلے کے بچی ورışی ایسی طرح یہ ایک بیماری پر بے رویوں پر کے ترسپورٹی کے پورے پورے رویوں پر ہمیں بھی ادھر بنایا ہے ہمیں اے ایپورت تک ادھر بنایا ہے نئے سکول یا ماننفیسٹی پورا اوورال حولسٹک اپروچ ہے بیو سیلائن اگرکلٹر میں انبیسمنت ہو رہا ہے پورا پاکستان سیسٹی پرسنٹر پرسنٹر پوریشن is malnourished اس لئے ہمارا منفیسٹر میں مینے یہ بھوک مٹاو پروگرام انتر جس میں سمجھنا چاہم جتنا ہم کوشش کرے سوائے لیول پہ ایک اس میں ہم کھانے پینے کے آشیاں کو کم قیمت میں ملیں گے ہم مصطف افراد کو فود کارڈ دیں گے اور اس فود کارڈ کے تھوڑھ یہ آئٹنز حاصل کیا جائے گا ہر یونین کانسل جیسے بھٹو صاحب نے راشن کارڈ کا کانسپ دیا ہے ہم یونین کانسل کی سطح پر سٹورز کھولیں گے یہ سٹورز پھر خواتین چلائیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہم نہ صرف بھوک کزائی خلط بے روزگاری اور وومنز امپاورمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں یہ آپ شروع کریں گے اگر آپ وزیر اعظم منتے ہیں اس پہ میں پھر بعد میں آتا ہوں لیکن کل میں لیاری میں تھی تو وہاں پہ جتنی خواتین تھی انہوں نے کہا کہ ووٹ بے نظیر کا ہے اور لوگ آپ سے ناراض بھی بہت ہے پیپس پارٹی سے کہ پچھلے پانچ سال میں جو تیرہ سے اٹھارہ تھے آٹھ سے تیرہ تھے اور لوگوں کی ناراضگی کیونکہ آپ وہاں سے الیکشن لڑے ہیں ایک سے تو آپ بلا مقابلہ منتقب ہو گئے کیا آپ وہاں پہ لوگوں کو لیائیں لیاری کی بات کر رہے ہوں وہاں پیدا بھی ہوئے ہیں جی جی وہاں کیا دیں گے لوگوں کو آپ وہ تو بہت ناراض ہیں کیسے منائیں گے ان کو ایک تو میں بھی لیاری کے عوام سے کراچی کے عوام سے محبت کرتے ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کو ہی ووٹ دیں اس کیا تھا کہ میں خود کراچی سے لڑوں میں خود اس کانسٹیٹورنسی سے لڑوں تاکہ میں ہائلائٹ کروں کیا مسئلہ فیس ہوتے ہیں ہمارے عوام کے میں جانتا ہوں کہ میں یونیورسٹی کھولا آرو پرانس کھولے فری ہارٹ ٹلینک کھولا ہے لیکن حقوق جو ہے بنیادی چیزیں جو ہے وہ عوام تک پہنچائے اس کی لیے اس لیے میں خود بزاقتہ خود ادھر سے لڑ رہا ہوں تاکہ یہ اٹنشن تاکہ یہ فوکس میرے پیار ہے وہ ہم کے پاس ہوتے ہیں ان کے مسائل حال کر سکتے جہاں تک جہاں تک کی وائلنس کی مسئلہ ہے پلکول پورے سندھ میں اگر آپ دیکھ لے ہمارے حکومت کے آنے سے پہلے پورا سندھ کا امن و اعمال بہت 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 حال تھا اور میں کراچی گزتے لڑا فوکس اور دیفنی شود کیماریٹس اڈان everything's a down جہاں کیڈناپنگ فور رانسوم ہائیوے رابریز ٹیریس انسیڈنس وہ سب کچھ بھی نیچے آئے ہیں اور امن کے لحاظ سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں دیلیور کیا وہ کرڈیٹ کو دے رہے ہیں اور رینجز کو دے رہے ہیں پیپس پاچی کے دو سندھ لائی کبیاس رینجز کے اختیار قانونی طور پر تو کراچی تک محدود ہے اور پلکل ان کا جو جوان رینجز ہو پولیس ہو جو 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 ڈیفنٹ لائن لڑ رہے تھے فور سب جہاں تو اپنی سباہ اپنی سباہ اپنی دینا ہے اور جو نون لیگ اس کا کریٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہر چیز کا کریٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب سب بات چیت کرنا چاہتے تھے کوئی نہیں لگنا چاہتا تھا ہم نے کہا کہ ہم لڑیں گے اس وقت بھی نون لیگ نے وعدہ کیا کہ ہم ان آپریشنز کے لیے مالی سپورٹ دیں گے تاکہ پولیس جو اپنے جان خطرے میں دال کے ہمیں بچاتے ہیں ہم انکہ زیادہ خال رکھ سکتے ہیں انفورٹنٹلی جو بھی وعدہ انہوں نے ادر کیا انہوں نے پورا نہیں کیا مگر اوورال اللہ اور سیچویشن اس گارٹن بیڈر لانگ ٹرم کے لیے ہمیں اور رفانس کی ضروری ہوگا تاکہ یہ جو امن آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہے بے کل ہم بات کر رہے ہیں بلاول بوٹو زردائی صاحب سے لیاری میں یہ خاتون بلکہ یہ اس کے بعد ہی میں بریک لیتی ہوں کہ وہ رو پڑی کیونکہ وہ نے کہا کہ میں پی بس پارٹی کو ووٹ دوں گی میں بلاول کو ووٹ دوں گی لیکن میں پاس گھر نہیں ہے تو مجھے گھر دیا جائے میں یہ چاہتی ہوں کہ بس کم آپ اس کو ایک اچھی خوشکبری دیں کہ آپ اس کو گھر اس خاتون کو مکان دیں گی انشاءاللہ کہ آپ ٹیٹیلز دے دیں میرے پاس وسائل ہے میں خود شاید ایک کا مدد کر سکتا ہوں مگر عام آتنی کے لیے ورکنگ آتنی کے لیے رینٹ ایکسپینسیو ہے پہلا گھر لینا ایکسپینسیو ہے اس سب کے لیے آپ نے اپنا جو معاشی پولیسی ہے جو ہاؤزنگ پولیسی ہے اس طرف پاکستان پیپوس پارٹی ہی اتحان دیں ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری سے ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد بہت ہی انٹرسٹنگ پوشن جو کہ بہت کریٹیکل بھی ہوگا پنجاب نے پیپوس پارٹی ختم کیسے ہوئی ہے اگر پرائیم نیسٹر بنتے ہیں بلاول صاحب تو کیا کریں گے پرائیم نیسٹر بن سکتے ہیں گریب بن سکتے ہیں کوالیشن اگر ہوتی ہے تو کس کے ساتھ ہوتی ہے بہت سارے سوال ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک نازلین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلاول صاحب آپ نے اپنی اچھیومنٹس بتائی پنجاب کو کیسے بھول سکتے ہیں جہاں سے لوگ آپ کو چھوڑ کے یہ پہلے بھی میں نے سوال کیا آپ سے لیکن پنجاب میں کیا ہوا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ پاکستان پیپوس پارٹی اس الیکشن لڑ رہی ہے آپ نے جیسے اپنے اسی سوال میں کہا کہ آپ کے ٹکٹ کو نہیں لے رہے لیکن میرا تو میں 200 ٹکٹ سے زیادہ دیا ہوں پورا پنجاب میں پاکستان پیپوس پارٹی پورا ملک میں الیکشن لڑ رہی ہے اور ہر جگہ مختلف دیفرنٹ چیلنجز ہے زمانے کے زد طور میں ہر چیلنجز کا سامنا فیز کرنے کے لئے تیار ہوں پاکستان پیپوس پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے نظریاتی سیاسی جماعت ہے نظریاتی سیاسی جماعت کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے میں اسی نظریہ اسی پالیسی کو آگے لے کے چل کے میں خود جا رہا ہوں خود باہر جا رہا ہوں اس میسیج کے ساتھ خود پالیمار میں جا رہا ہوں اور میں ہوں کہ میں پاکستان کے عوام کو کنونس کر سکتا ہوں بلانا سب وہ جو نظریاتی وہ نظر نہیں آرہی نظر نہیں آتی اور دوسرا اس کی وجہ یہ کہ بی بی کا اور بھٹو ساپ کا بڑا کنیکشن تھا لوگوں کے ساتھ اب پیپس پارٹی ایک ڈرائنگ روم پارٹی بن گئی ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر کنیکشن نہیں ہے آپ عوام میں گھلتے ملتے نہیں ہیں آپ عوام سے بات نہیں کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو in the sense that کانٹر ہوتا تھا میڈیا کا پرپاگینڈا کا دوسرے مختلف چیزوں کا وہ پیپل پاور ہوتا تھا کھل کے اگر میں بہار جا سکتا تھا شوپے ہر موقع پہ آسانی سے مختاری سے سیاست اس ملک میں کر سکتا تو مجھے زیادہ سپیس ملتا یہ جو سیکیورٹی حالات ہے وہ اس لیے میرے لیے مشکل ہے اس لیے میں اس نظریہ پر قائم ہوں اگر میں اس نظریہ پر قائم نہیں ہوتا تو ایک دن میں میرے لیے مشکلات نہیں ہوتے مگر ایک نظریہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ کبھی یہ پاٹی لگت پاٹی تھی اب یہ رائٹ اور سینٹر کی بھی نہیں لگتی ہے کبھی یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اب یہ پرو اسٹیبل بلکہ سعودے بازی مفاد پرستی کی سیاست آپ کی جماعت کے اندر ہو رہی ہے یہ مفاد پرستی ہے جس نے جماعت کو ڈرائنگ روم تک محدود کر دیئے اس کے علاوہ کیا ہے کیسے پیوٹی تھی کہ میں اندر ادھر آپ کے ساتھ انٹیویو کر رہا ہوں اور کراچی کے سرکوں پر نہیں کر رہا ہوں یا پنجاب کے سرکوں پر نہیں کر رہا ہوں اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ شہید مطلعہ بینرزی بھٹو کو شہید کیا اور جب میں سیاست میں آیا میں باہر نہیں نہیں کر سکتا اس طریقے سے میں کیمپین نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا لرائے اپنا پسیشن پر قائم ہیں آپ جو سودہ بازی کے کر رہے ہو یہ let me clarify this misrepresentation your propaganda جو ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میں ایک شو میں کلریفائی نہیں کر سکتا میرا مسلسل کوشش ہوگا لیکن یہ جو ریکنسلییشن کا لفظ ہے اس کو بدنام کیا گیا ہے ریکنسلییشن کا جو پولیسی کوئی نواز شریف سپسیفک پولیسی نہیں تھا وہ ایک طریقہ تھا ایک طریقہ تھا ملک کو چلانے کے لیے اس وقت اور اس طریقہ یہ تھا کہ ہم سب فورسز کے ساتھ سب جماعتر کے ساتھ بات کر کے کامپرمائز کر کے بیس نتیجہ نکال کے وہ لیتے تھے اس طریقے سے ہم نے یونانمیس ناسیریف لیجسلیشن کیا ہم نے پاکستان کی کافی ساتھے مسائل حل کیا ہے اس وقت پاکستان میں ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پیپلس پارٹی پی ٹی آر پی ایم این ایل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا پولیرائزیشن اتنا اروج پر ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فورن پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کافی کافی ایم فیسیس کیا گیا ہے اس پر فوکس کیا گیا ہے اس پر بدنام کرنے کے لیے but actually what we need to be able to do is find solutions to people's problems لیکن جو بلوچستان میں ہوا ریسنٹلی اس نے بھی کافی پیپلس پارٹی کو بدنام کیا جو پی ایم ایلن کی گرمنٹ کو وہاں پر کوئی ووٹ ہی نہیں ہے میں کیسے کروں آپ بے شک پیپلس پارٹی پر رضان لگائے تھے کہ سینٹ ایلیکشن میں آپ کو ووٹس کو ضرورت ہوتا ہے لیکن کاجا ہے کہ جو فرنٹ پارٹی تھی وہ پیپلس پارٹی بنی اس بلوچستان پیپلس پارٹی پر نہ صرف انکار کرتا ہوں برد کرتا ہوں ہم کوئی فرنٹ کیسے ہوتے ہم تھا انہیں بعد میں سینٹ ایلیکشن میں انہوں نے ہمارے ساتھ دیا I just can't اب میں تھا میں نے پہلے کہا جب یہ پہلے ہو رہا تھا بلوچستان میں میں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ نون لیگ والے دہان ہی نہیں دے رہے ہیں پانچ دن سے چل رہا ہے وزیر اعظم خود پہ پہنچ رہا ہی نہیں ہے انہوں نے پانچ سال سے بلوچستان کو نظر انداز کیا تھا تو سیاسی فیکٹرز ہیں مگر یہ پرپاگینڈا چلا کہ صرف یہی وجہ ہے اب اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے پیپلس پارٹی میکنگ اینڈ بریکنگ میں تو آئے گی تو آپ کے خیال میں کس جماعت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں پر یہ تو پاکستان پیپلس پارٹی کا ایکسپیرینس رہا ہے سب سے بہترین ایکسپیرینس رہا ہے کوئلیشنس چلانے میں بگر میں نہیں سمجھتا ہے اس وقت کو کلائمٹ ہے میں اس وقت دونوں پی ٹی آئی سے اور نون لیگ سے کوئی مود میں نہیں ہوں ان سے کام کرنے کے لیے نون لیگ دھوکہ دیتا ہے پی ٹی آئی ایو ٹرن لیتا ہے ہم ایک بات پر یقین نہیں رکھ سکتے ان کا اور نون لیگ نے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا صلوپ نہیں کیا تو پاکستان پیپلس پارٹی اور میرا فوکس یہی ہوگا کہ جو بھی پاکستان پیپلس پارٹی کی منفیسٹو کو امپلیمنٹ کرنے میں پیپلس پارٹی کو مدد کر سکتی ہے ان کے ساتھ حکومت فارم کر سکتے ہیں لیکن وہ الیکشن کی بات کی بات ہوگا یہ شباز شریف صاحب نے کراچی میں کہا ہے کہ وہ نیشنل گورنمنٹ یا کوالیشن جو ہے وہ اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں آپ شباز شریف صاحب کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے یا عمران خان کے ساتھ زیادہ فیزیبل ہے ایک نے کہا کہ طالبان ہمارا بچھ رہا ہوا بھائی ہے دوسرا نے کہا کہ یہ دیشدگرد اور ہمارا ایک ہی نظریہ ہے وہ پنجاب میں کیوں ہم لے ان کا سیاسی پولیسی ایک ہے ان کا their style look up into the same ہمارا بھوٹو مختلف ہے اور اگر ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہے بلاول بھوٹو پرائم نیسٹر کے کینڈیٹ ہوں گے یا زرداری صاحب پرائم نیسٹر کے کینڈیٹ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب is best place to deal with any کوالیشن گورنمنٹ مگر جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گا ہم وہ فلحال آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھیں گے فلحال میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی